نبی والے اخلاق لاؤ تھوڑے سے باتوں سے دعوت پھیل جائے گی دعوت کا مزاج لمبے بیان ہے ہی نہیں یہ تم اجمی لوگ لمبے لمبے بیان کرتے ہیں سوا دو گھنٹے پر میں پہنچ ہوگا ہوں تو دعوت مختصر ہو اخلاق بلند ہو تیر کے طرح اندر بات جائے گی باتیں لمبی ہیں اخلاق سے خالی ہیں اوپر سے گزر جاتا ہے لوگوں کو محبت دو پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے میری عامر خان سے ملاقات ہوئی اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی ہے کروڑوں میں وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا اس نے کچھ باتیں آپ نے مجھے کہا یہ آپ نے کسی کو بتانی نہیں لیکن میں نے کہا عامر میرا جیش جاتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں کمال ہے یار تو اتنا عالی انسان اگر ایک خطہ اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کرنے وہ چھڑو جیوے وہ کئی بندہ ہے وہ کیا باتا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ سے معافی لے چکا اور نور جہاں مری ستائیس رمضان شب قدر جو رمضان میں مرے بخشا گیا کہ رمضان میں مرے تو حساب کتاب کوئی نہیں جو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیتا ہے کہ وہ نہیں پچھے کافیاں پھاتے بھی جو لے آپ اگلا کھاتا دے پچھلا کھاتا برابر کرا وہ تو کریم ہے وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو اور وہ مری ستاوی رمضان شب قدر لو جی مولانا زاوی کھو جی نور جہاں ستاوی رمضان نمر گئی میں کہا اللہ تے کیس کر دے اللہ تے مقدمہ کر دے اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت کیا مو دکھاؤ تم ٹھیکے دار ہو دھن رے دنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ بن تیری روئی میں چار بینوں لے سب سے پہلے ان کو چن تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے یوں انگلی اٹھاتے ہو تو تین تمہاری طرف آتی ہیں ایک ادھر جاتی ہے امت میں صفات محبت دو اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن لوگ ایسے ہیں جی میں مل کے نیچے اتراؤں جی پھر جی اس نے توبہ کر لی جی اس نے جی پھر چار مہینے کا ارادہ کر لیا اس نے جی داڑی رکھنے کے نیت کر لی میں کہا دو لٹر میرے سیرے شمارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں ایسے بے وقوف ایسے بے وقوف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے وہ شراب پیتا ہے آپ اس کو نہ بٹھائے کریں اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے پرفیکشن نہیں رکھی اللہ نے کہا ہے سو نمبر لوگے تو پاس کروں گا اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے پاس کر لوں گا میرے اپنے علاقے کا واقع ہے ایک ذمہ دار تھے بڑے گھالیاں بھی بہت دیتے تھے ذکر بھی بہت کرتے تھے یعنی یہ تو میں نے آپ نے سامنے دیکھا ہاں اللہ الحمدہ یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا وہ فوت ہو گئے وہ خام میں کسی کو ملے اس نے بقاعدہ سوال کیا میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی میرا ذکر بڑھ گیا بھکشے شوکے بھائیو قدر کرو قدر کرو میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں بطور انسان کمال انسان اس کو دین کا کچھ بتا نہیں حج پہ کیسے آگئے ماں نے کہا تھا میں نے کہا میں نے کہا تجھ کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں تو اممہ نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہے مجھے حج کرا دو حج پہ چل پڑ آٹھ عورتیں خدمت کے لیے ماں کی چار چار عورتیں ماں کی خدمت کے لیے اور آٹھ نوکر ساتھ پورے حج میں ماں کی ویلچئر خود چلائی کسی کو حد نہیں لگانے تھی تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا کلمہ تو نظر آتا ہے نا اسی کی قدر کرو میرا کزن تھا فوت ہو گیا اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھیں جو اس میں پکڑ کے لے میں کہا بھائی خیدر آنا نماز پڑھی بس اس نے یا عید کی دو نمازیں سال میں یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا وہ چلا رہا تھا میں آگے بھائی مجھ سے کہنے لگا تارک میاں میں آج تین کبلی علمو کر کے تھکے آئے نیمین شرم میں اس کا مو دیکھنے لگا ہارے اے وہ اس کے اندر تھا تارک میاں میں کدھی کبلی علمو کر کے تھکے آئے میں نے شرم پتہ نہیں اللہ کو کونسی ادا کسی کی پسند آ جائے ایب نہ دیکھا کرو خوبیاں دیکھا کرو اچھائیاں دیکھا کرو محبت ایک جادو ہے جادو سر چڑ کے بولتا ہے چپ رہنا سیکھو چپ رہنا سیکھو